کیا واقعی پاکستان چاند پر جا رہا ہے؟ جی بالکل پاکستان چاند پر جا رہا ہے پاکستان کا تیار کردہ سیٹلائٹ چینی میشن کے ساتھ چینی راکٹ کے ذریعے چاند کے مدار تک پہنچے گا اور تین سے چھ ماہ تک مدار کے گرچکر لگا کر چاند کی تصویر اور دیگر ڈیٹا لے کر پاکستان میں قائم زمینی سٹیشن تک بھیجے گا کیوبک سیٹلائٹ کا وزن بہت کم ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اول یہ کیوبک نہیں کیوب سیٹلائٹ ہے جس کا نام آئی کیوب کمر ہے کیوب سیٹلائٹ چھوٹی جسامت کے ہوتے ہیں جن کا وزن چند کلو گرام ہوتا ہے سوشل میڈیا پر جو لوگ راکٹ کے وزن سے سیٹلائٹ کے وزن کا موازنہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ سچ ہے کہ کیوب سیٹلائٹ کا وزن محض چھے کلو گرام ہے لیکن راکٹ کے وزن سے اس کا موازنہ نہیں بنتا راکٹ میں فیول اور دیگر میکنیزم کا وزن زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اپنے راکٹ کے ذریعے خلا میں مشن بھیجنا ہمیشہ مہگاس ہوتا ہوتا ہے جسے پاکستان نے چین کے ذریعے تیہ کیا پاکستانی سیٹلائٹ میں خاص کیا بات ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے آئی کیو کمر کو تیار کرنے کے لیے دو سار لگے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب سے تیار کرتا اس سیٹلائٹ کو بنانے میں الیکٹریکل میٹیریل سائنس ایوی آئینکس ایرو سپیس میکینیکل انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے طلبہ ہمائرین نے محنت کی اس میں علیدہ ہونے والے میکنیزم سٹار سینسرز ماؤٹن بریکٹ اور کمیونکیشن سسٹم نصب کیے گئے ہیں اس کی مدد سے چاند کی تصویر بھیجی جا سکتی ہیں جو کے مستقبل میں مزید تحقیق اور تعلیم کے کام آ سکتی ہیں اس مشن میں پاکستان کے لیے خاص کیا بات ہے دیکھیں دنیا کے چھے ممالک ایسے ہیں جو برائے راست اپنے خرج یعنی اپنے راکٹس کی مدد سے چاند پر یا اس کے مدار تک جا سکے ہیں یہ ممالک امریکہ، روس، چائنہ، بہارت، جپان اور یورپی یونین ہیں جبکہ ان کے علاوہ جنوبی کوریا، لیکزمبرگ اور اٹلی وہ ممالک ہیں جو امریکہ اور چینی راکٹوں کے سہارے چاند تک پہنچے ہیں اور اب پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اس فیرس میں شامل ہونے جا رہا ہے یوں یہ بات پاکستان کے لیے عزاز ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے آٹھ ممالک نے اس مشن کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ مفت بھیجوانے کے خواہی ظاہر کی تھی لیکن ان میں کورا فال پاکستان کے نام کا نکلا اور اس کی وجہ آئی ایس ٹی کی تیار کردہ پروپوزل کا سب سے بہتر ہونا بنی کیا اس مشن میں موازنہ بھارتی چندریان سے کیا جا سکتا ہے ہرگز نہیں بھارت نے اپنی کم خرچ ٹیکنالوجی کے مدد سے چاند پر مشن بھیجا ہے جبکہ پاکستان چینی راکٹ کے سہارے چاند پر جا رہا ہے ویسے بھی دو مشنز کا ٹکنیکی و دیگر موازنہ نہیں بنتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے مشن کو بیکار سمجھیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دو انتہاؤں پر سوچتے ہیں یا تو برائے راز خود کو چاند پر سمجھ رہے ہیں یا پھر اس مشن کی اہمیت سے ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں جبکہ بات ان انتہاؤں سے ہٹ کر ہے ماضی میں سپارکو اس سے کہیں آگے تھا تو اب ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے کب تک ماضی کو پیٹ سے رہیں گے آخر کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نیل آرمی سٹرانگ نے چاند پر قدم رکھتے کہا تھا کہ انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کی بہت بڑی چھلانگ ہے یعنی پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا یہ چھوٹا کیوب سیٹلائٹ ایک بہت بڑے روشن دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے اس سے طلبہ میں تحقیق و جستجوں کی نئی راہیں کھلیں گی کیا اس مشن کی سوشل میڈیا پر اتنی تشہیر کی جانی چاہیے جی بلکل اس مشن کا تذکرہ پاری گرل چاہت فتح لی خان لاہور دا پاوا پروگرام وڑ گیا ویڈیو لیک وغیرہ وغیرہ جیسی فضولیات سے ہزار درجہ بہتر ہے پاکستان اور پاکستانی طلبہ کی جانے سے بہت اچھا قدم ہے جتنی تحسین و ستائش کی جائے اتنی کم ہے اس سے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جانا چاہیے اور خود پر فخر کریں آج نہیں تو کل ہم انشاءاللہ اس قابل بھی ہوں گے کہ ہمارے اپنے خلائی مرکز سے راکٹ فرمان بھریں گے اور چاند پر مجود کالونیوں تک انسان کو لے کر جائیں گے اور وہاں سے آگے مریخ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا سیاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آخر ہزار میر لمبے سفر کی شروعات بھی گھر سے ہی اٹھائے گئے پہلے اور چھوٹے سے قدم سے ہی ہوتی ہے اس لیے فخر کیجئے شکر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نوجوانوں میں ایسے موضوعات کو فروغ دیں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں خداون سے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو دن دگنی اور رات شگنی ترقی انعید فرما آمین یارب العالمین